گھنٹے کی دو دمدار ٹریڈز جاننے کا ملش وازار کا محول ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹریڈ سجھائے اگر ایسے وازار میں خاص اور سے ویکلی ایکسپائرے کے دن تو اس کو سلیوٹ کرنا چاہیے بتائیے آپ کے ٹریڈز کون سے آج کے بلکل ابشک دیکھیں کافی وولیٹیلیٹی ہے جسے آپ سے ہم ذکر کر رہے تھے 24 کی وولیٹیلیٹی جب ہو جاتی ہے تب عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم extreme moves دیکھتے ہیں چاہے وہ stock ہو چاہے وہ index ہو تو اسی لئے سب سے پہلے تو suggest یہی کروں گا کہ stop loss اور levels کو جان میں رکھے strictly جان میں رکھے trade کو initiate کریں سب سے پہلے بجار کی trend کو سمجھتے ہوئے sell side میں trade ہمارے radar پہ آ رہا ہے جس آپ سے HP, BP, IOC ان تین ہی counters میں ہم ایک selling pressure دیکھنے کو مل رہا ہے تو BPCL ایک preferred peak ہوگی یہاں پہ ایک structure breakdown ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تا تھی ساتھ کافی extreme short side میں build up ہوتے ہوئے نیجر آ رہے تو اسے دیکھوالی کرنے کی سلاہ ہوگی BPCL کو مثلے سارو پر 315 تک کی downside یہاں پہ exchange ہوتی ہوئے نیجر آ سکیے 329 کا stop loss رکھنا ہوگا یہ سارے spots کے level ہے وہیں ایک contra bet جو میرے radar پہ آ رہا ہے لگاتا چوتھے consecutive session ایک out performance دکھا رہا ہے RCF تو اس particular counter میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے session میں بھی کافی strong strength نجر آ رہی ہے وہ یہ indicate کر رہی کہ momentum جو ہے وہ یہاں سے continue ہونا چاہیے اگر بجا تھوڑا سا بھی سنبھلتا ہے تو definitely یہاں پہ ایک strong up move ہمیں دیکھنے کو ملے گا 101 کی short term targets ہیں اور stop loss رکھنا ہوگا 95 اگر 101 کا level نکال دیتا ہے تو اس کے بعد میں 107 سے 110 کی upside یہاں پہ اور بنتی بھی نجر آئے گی تو ایک خریداری اور ایک بکوالی کا trade ہوگا اسی پرکاس سے portfolio کو hedge کر کے یہ دو trade میری اوزے ہوں گے ٹھیک ہے بی پی سیل کو short کرنا ہے اس کو بیچنا ہے اور RCF میں آپ کو خریداری کرنی ہے بی پی سیل کو لے کر کچھ دنوں پہلے ہی خبر آئی تھی کہ سرکار نے جو ان کا divestment کے جو plan ہے اس کو تھوڑا سا defer کیا ہے اور اس پر پھر سے ویچار کرے گا دیپم لیکن جلی کچھ اور stocks ہیں جو آج action میں ہیں یا پھر خبریں اس پر رائے جانتے ہیں مہندرہ ان مہندرہ نے فوکس ویگن کے ساتھ ایک قرار کیا ہے نیلیش electric components کے لیے stock حالانکہ down ہے لیکن اس کے چارٹ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں مہندرہ ان مہندرہ کے دیکھیں oral structure میں آپ کو ہوں اگر تھوڑا positional perspective سے دیکھیں تو اچھا نظر آتا ہے حالانکہ بجار کی weakness کے چلتے یہاں پہ بھی ہمیں گراؤٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکہ گراؤٹ کو کوئی use کرنا چاہیے اگر کوئی fresh خریداری کے بارے میں سوچتا ہے تو یہاں پہ اگر اور تھوڑی سی گراؤٹ ہوتی تو ایک اچھا attractive level ہو جائے گا fresh initiate کرنے کے لیے اپلی سر اوپر سارے 900 سے لے کے 1000 تک کی upside یہاں پہ بنتی ہو نیجر آئی گی حالانکہ اپنے all time high levels کے آسپاس ہی ہے لگ بگ لگ بگ اس کے جو previous all time high levels ہے وہ ہے 975 کا تو وہاں تک آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل سکتا ہے تھوڑا سا سمیہ دینا ہوگا اگر fresh خریداری کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی مل کر بھی چل سکتے ہیں 855 800 پچھتن کا یہاں پہ stop loss اپنا ہوا ٹھیک ہے نیلیش بتائیں مہندرہ مہندرہ خریدیں ہیں پھر ماروتی ایک بہتر پک ہوگا کیونکہ ان کے جو کیاپیکس کے پلان ہے ہریانہ کے سونی پتھ میں دیکھیں 11000 کا انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا ایک وہاں پر نیا پلانٹ لگائیں گے اور پلانٹ کے لیے زمین کا ونٹن ہو گیا ہے کمپنی نے آج جانکاری دی ہے اور IMT خرکھوڈا جگہ ہے ہریانہ میں وہاں پر 800 اکر زمین کا ونٹن ان کو ہو گیا ہے تو چیزیں فاسٹ ٹریک پہ ہیں اس کے چارٹ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اگر کسی کو چننا ہو تو M&M یا پھر ماروتی دونوں کے structure میں تو دیفنیٹلی structure تھوڑا M&M کا جیادہ بیٹر لگتا ہے اس کا ریزن ہے کہ ماروتی پھرکلار کاؤنٹر میں پیچھلے چار پانچ سالوں سے اس کے اندر 2017 میں جو ہائی بنے تھے لگ بگ لگ بگ 9,700 کے وہ ہائیز کہیں دو دو تک ابھی فیلال نجن نہیں آ رہے اور شورٹ ٹم کے پاسپیکٹری سے دیکھے تو دیفنیٹلی دونوں ہی اچھی بیٹر ہے یہاں پہ pullback دونوں میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے بات دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو دیفنیٹلی وہ ماروتی ہوگا مہینڈرہ این مہینڈرہ ہوگا ماف کیجے گا ماروتی کے لیولز میں بتا دوں 7,100 کے آسپاس کا سپورٹ ہے اور اوپری سر اوپر 8,000 کا ریزیسٹنس ہے تو یہ ایک بڑا دائرہ نکل کے آ رہا ہے یہاں پہ اگر جن کی لوگ کوشش ہے 31,000 کے سٹاکٹلوں سے بنے دیسکتے ہیں 8,000 تک کی اپ سارے یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گی بات دونوں میں سے ایک چننا ہے تو دیفنیٹلی میں مہینڈرہ این مہینڈرہ کے ساتھ جانا جاؤں ٹھیکی تو اٹھو سٹاکٹ پر یہ رہا ہے نیلیش